جیل بھرو تحریک کا آغاز جو ہے بدھ کے روز بائیس تحریک سے کر رہے ہیں ہم نے تشدد کے راستے کو اختیار نہیں کرنا جلاو گھراو توڑ پورڈ یہ ہمارے مقاصد کا حصہ نہیں ہے خوف کے بدھ کو توڑ کر ہم تحریک انصاف کے کارکنان اور عام عوام بھی اس کے اندر شامل ہوں گے پہلا نقطہ جو ہمارے سامنے بلکل واضح ہے وہ آئین سے انحراف ہے پاکستان کے اندر دو بڑے صوبوں میں اسملیاں تحلیل ہو چکی ہیں نوے روز کے اندر پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ان کے انتخابات ہونے چاہیے خیب پختونخواہ کے لیے تو ابھی چار دن باقی ہیں لیکن پنجاب کے حوالے سے تقریباً وقت ختم ہو چکا یہ ہے پاکستان کے اندر حالات آئین کی پامالی کے دوسرا نقطہ عدالتی فیصلوں کی اوپر بھی عمل درامت نہیں ہو رہا جس کی سب سے یعنی بلیٹنٹ مثال جو ہے لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جو یعنی آج سے دس روز پہلے تقریباً نو روز پہلے ہوا تھا اس کی اوپر عمل درامت نہیں ہو آئے تو اس نام پہ تے کہ آئیں گے تو مہنگائی کنٹرول کریں گے مہنگائی روز افزون ہے تو چنانچہ اس لاقانونیت اور اس یعنی جبر کے خلاف بھی ہم اس تحریک کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں لہور اس سے پہلے ایک بڑی گیدرنگ کے اندر حلف پرداری کی تقریب کرے گا صرف کارکنان نہیں جائیں گے لیڈرز بھی اس تحریک کے اندر جیل میں جائیں گے کوئی اس گرفتاریوں سے استثناء نہیں ہے حتیٰ کہ چیئرمن عمران خان کو بھی استثناء نہیں ہے لہور کے بعد پشاور راولپنڈی ملتان گجرانوالا سرغودہ سائیوال اور فیصلہ بار یہ آٹھ شہروں کا اعلان میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں یعنی بائیس سے شروع ہو کے انتیس تاریخ تک یہ ہوگا اور اس کے بعد اگلا شیڈیول جو ہے اسی استثناء میں جاری کر دیا جائے گا جو ظلم تشدد بربریت یہ رواہ رکھیں گے یہ ان کا حصہ ہے ہمارا حصہ نہیں ہے گرفتار کریں گے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ ہم وہاں پر بیٹھے رہیں گے جہاں پر جا کر ہم گرفتاری دینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس وقت کیا جائے گا کہ فردر یعنی مزید ہم نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے